سلامتی ہے سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جماع بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امام تعریفیں خدا بزرگ وبرتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر درود لا محدود محبوب رب الودود راحت اللہ شکین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاک آپ کے جان سارنسار اور اصحاب رضا لمنہ آپ دیکھ رہے ہیں محمد عویس ربانی تہیدل صاحب کو کہتا ہوں خوش آمدیت پر وردگار نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے انسان کو جوڑے میں پیدا کیے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جناب حووہ اور جناب حووہ سلام علیہ علیہ کے ساتھ آگے نسل بڑھائی ہے یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو کسی بھی مذہب کسی بھی دین میں ہوگا بلکہ میں یوں کہوں کہ انسانوں کے علاوہ ہر چیز کو یعنی انسانوں کے ساتھ ساتھ اس نے ہر چیز کو جوڑے میں بنا دیا ہے وہ قادر ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شادی تمام ادیان میں کس حیثیت سے کی جاتی ہے کس کیفیت اور پھر کن دشاؤں میں راستوں میں کن مزاجوں میں کن شرائط کے ساتھ شادیاں ہوتی ہیں میں ایک بنیادی سوال کروں اور جس کی آر میں میں باقی سوالات بھی رکھوں گا کہ اگر آپ ایک کرسٹن ہیں تو کیا آپ مسلم کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایک مسلم ہیں اور ایک مسلم میل ہیں تو کیا آپ دیگر اہل کتاب میں شادی کر سکتے ہیں اور پھر اگر اہل کتاب میں کر سکتے ہیں تو دیگر مذاہب میں جو اہل کتاب نہیں ہیں ان میں کر سکتے ہیں اگر ہاں تو پھر کیفیات اور شرائط کیا ہوں گی اگر نہ تو پھر کیوں نہ اور اگر بالکل منع ہے تو اس کی وجہ کیا ہے میں جانوں گا اور میں اس تفسار میں اپنے ساتھ شامل رکھوں گا اس بزر میں علماء کرام کو مختلف مذاہب مختلف ادیان کے نمائندگان یہاں موجود ہیں میں خوش حامدت کرنا چاہتا ہوں بہت پیاری گفتگو فرماتے ہیں سے پہلے بھی آپ آئے آپ سکولر ہیں ہندو مذہب اور سنات مدھرم کی نمائندگی فرمائیں گے راجہ چوہان صاحب میں آپ کو خوش حامدت کرنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں ساتھی تشریف فرمائیں بہت ہی پیارے ان سے بہت کچھ ہم سیکھتے رہتے ہیں بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں علم احادیث اور قرآن کی تفسیر اپنے خوبصورت انداز سے مفتی رفیق صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ خوش حامدت کروں گا اور ہمارے تیسرے مہمان میں نے بہت پیار اور ہمیشہ ان کے ساتھ ان کی صحبت میں ایک توجہ اور علم اور خاص طور سے تحقیق کے اوپر مبنی گفتگو ہمیشہ فرماتے ہیں خادم بٹو صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ خوش حامدت کروں گا میں سب سے پہلے چوان صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں یہ ٹاپک ایسا ہے جس پہ بہت بات ہو سکتی ہے ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ میرا قیمتی ہوگا ایک ہندو فیمیل ایک میل مسلم کرسٹن کے ساتھ شادی کر سکتی ہے اور یہی کیس وائس ورسا فیمیل کے لیے اور میل کے لیے دونوں کے لیے ہوگا گرو گرمہ گرو بشنو گرو دیو مہشوارا گرو شاکشات پر ربانی صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج دعوت دی اور اتنا اچھا ٹاپک ہے جس پہ بات ہونی چاہیے کیونکہ دنیا آہستہ آہستہ بھی گلوبل ویلج بنتی جا رہی ہے اور آج کل جو دنیا کا ایک پہلو ہے وہ یہ ہوتا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ہر دوسرا بندہ ایک دوسری کے ساتھ منسلک ہیں آج کے دور میں اگر ہم یہ کہیں کہ جی کراس کلچرل میریجز نہیں ہوتی تو یہ غلط ہوگا کافی ہو رہی ہیں لیکن کیا وہ مذہبی طور پر صحیح ہیں یا نہیں ہیں اگر آپ کہیں کہ ہندو دھرم میں یہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں تو ہندو دھرم میں بہت ہی اگر ہم اپنے ویدوں کو شاستروں کو اپنی اشدوں کو لے کے اگر ان کے دوارہ بات کریں یعنی ان کو ریفرنس بنائیں تو کیونکہ وہ اتنے پراجین ہیں اتنے پرانے ہیں کہ تب کوئی دوسرا مذہب ایکزس میں ہی کرتا تھا تو اس میں یہ کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ ایک سناتن دھرم کو فالو کرنے یعنی ہندو دھرم اگر ہم اسے حرف عام میں جو کہیں گے تو وہاں پہ قطعی منع ہے کہ آپ کسی دوسرے مذہب میں شادی نہ کریں چاہے میل ہو یا فی میل ہو اس کی بہت ساری وجوات ہیں اگر ہم شاستروں سے اس کے ریفرنسز لیں تو ہماری یہاں پہ شادی کو چار حصوں میں ڈیوائٹ کیا کیا ہے دھرم، ارث، کام اور موکش یہ مین چار پلرز ہیں شادی کے تو جب آپ دھرم کیونکہ پہلا کانسپٹ ہی شادی میں دھرم کا ہے کہ آپ جس دھرم کو فالو کر رہے ہیں آپ کا کاؤنٹر پارٹ بھی اسی دھرم کو فالو کرے تو یہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے اگر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں بڑے راجاؤں، مہاراجاؤں کی شادی ان لوگوں میں ہوئی مگر مسلم تھے تو غیر مسلموں میں ہوئی اور بڑا ایکسپٹ کیا لوگوں نے اس کو مثلا اکبر باشا اور جودہ کا کہ آپ کیا سنتے رہتے ہوں گے لوگوں نے بڑا واوا کیا کہ جی وہ ہو گیا یعنی دین پابندی لگاتا ہے آپ کے حساب سے یہ جو مذہب ہے یہ روکتا ہے یہ شادی کو ہی آؤثرائز نہیں کرتا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتی، ویلیڈ ہی نہیں ہے اچھا اس میں تھوڑا سا ہمیں چیزوں کو سمجھنا ہوگا اس میں تین طریقے ہیں جن سے ہم سمجھیں پہلا طریقہ ہے ریلیجن اگر آپ بلکل ریلیجن کو فالو کرتے ہوئے دیکھیں گے تو نہیں ہو سکتی اگر آپ ہیومینٹی کو فالو کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ریلیجن بھی تو ہیومنز کے لیے ہے بلکل ہیومنز کے لیے لیکن آبیسلی وہ ایک گائیڈنگ پرنسپلز ہیں اپنے اپنے سائلوز میں یعنی اگر جو سناتن دھرم ہے وہ اپنا سائلو فالو کر رہا ہے کرسچینٹی اپنا سائلو فالو کر رہی ہے اگر یہ سارا کچھ ہیومینٹی کے لیے ہے اور ہیومن پرنسپلز کے اوپر میں آپ سے ہی بات کرنا چاہتا ہوں بہت دیچلس ٹاپک ہے رفیق صلی اللہ علیہ وسلم صاحب میں نے اس مسئلے کو سمجھنا ہے ایک مسلمان اہل کتاب سے کرسٹن اور جیوس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے میل فیمیل ورجنز میں دونوں مجھے ذرا بیان فرما دے بڑے اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے چوہان صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ان کی وید میں یہ نہیں کر سکتا لیکن میں میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ ان کی وید میں لکھا ہوا ہے تین مقامات سے چار مقامات تک کہ کر سکتا ہے اس کے حوالے پر یہ چاہیں گے تو انہیں میں بھیج سکتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ ابھی انہوں نے چینج کیا ہو اسے اسلام میں شادی ایک مقدس فریضہ ہے اور اس انبیاء کی سنت ہے رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے لہم ازواجوں و ذریعہ ان کی بیویاں بھی تھی اور ان کی اولادیں بھی تھی اسلام شادی کی توریج کا حکم دیتا ہے اور سوچئے کہنات میں جب پہلا انسان آیا تو اللہ رب العزت نے اس وقت سے ہی شادی رکھی پہلا انسان آیا جناب آدم علیہ السلام جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ آیا مسلم غیر مسلم سے کر سکتی ہیں جو غیر مسلم مسلم سے کر سکتی ہیں تو واضح طور پر اگر اہل کتاب ہے الہامی ہیں تو ان کی لڑکی لی جا سکتی ہے لیکن اپنی دی نہیں جا سکتی اور اس نیت سے کہ اگر وہ آپ کی دعوت کو قبول کریں گے کیوں کہ ہمارا یعقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ توحید کی بنیاد پر ہمارے رشتے ہوں گے یہ آپ نے اہل کتاب کیلئے بیان فضل اسی طرح سناتنم دھم یا اہل کتاب کے علاوہ ہنڈو ہوئے یا اس کے علاوہ کوئی سورج کا پجاری ہوا آگ کا پجاری ہوا اس میں ہی رشتے ہو سکتے ہیں تو بتائیں گے کہ ہمارے اسلام میں نہیں ہو سکتے ہیں میں نے اسلام کے پوائنٹ ویو کو سمجھنا ہے کہ صرف اہل کتاب میں کرسٹنز میں ہو سکتے ہیں صرف اہل کتاب وہ جو الہامی ہیں اور یاد رکھیے الہامی دو طبقات ہیں ایک یہودی اور دوسرا عیسائی اسے الہامی ذکر کیا جن پر کتاب نازل ہو اہل کتاب دینے کرا رہا تھا باقی حضرات اہل کتاب نہیں ہیں بشپ صاحب پسند نہیں کریں گے اگر میں ان کو عیسائی کہوں مسیحی کہنا مناسب سمجھتے ہیں ایسے ہی ہے بشپ صاحب لیکن اب یہ بھی آپ بیان فرماتے ہیں کہ کرسٹن میتھڈالوجی اور تھیوری کے حساب سے نون کرسٹنز میں شادی کرنا کیسا ہے اجازت ہے کے نہیں ہے اور ایسے ہی کوئی باؤنڈری ہے کتاب بالی ہے اس کے علاوہ کوئی باؤنڈری ہے میں سب سے پہلے آپ کو شکر گزاروں کہ آپ نے ایک اچھا موضوع جو ہے یہاں پر کیا ہے اور ہمارے معزز مہمانوں کو یہاں پر دعوت دیئے تاکہ اس اساس موضوع پر جو ہے گفتگو کی جا سکے کیونکہ جو شادی یا نکاح ہے یہ تقریباً جتنے بھی مذہب ہیں ان سب میں جو ہے یہ بطور ایک مقدس رسم مانی جاتی ہے کیونکہ جس طرح جناب آدم کے پاس حضرت حوا کو لایا گیا تو اس وقت ایک قبولیت ہی جو دونوں نے کی در حقیقت ان عورت اور مرد کے درمیان جو ہے ایک قبولیت ہوتی ہے جو نکاح کے وقت یا شادی کے وقت وہ کرتے ہیں اور اس طرح جو ہے ان کا شادی یا نکاح ہو جاتا ہے اب کیونکہ مسلم میں یا غیر مسلم میں شادی کرنا یا نون کریشنز میں تو بینگا مذہبی ہم میں یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم کسی نون کرسچنز میں جو ہے وہ شادی کر سکیں اچھا جیوز میں بھی نہیں کر سکتے جیوز میں بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کیونکہ اگر کوئی اپنی مرضی سے پرسنلی طور پر کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے اپنی مرضی سے ہی کرتے ہیں جب بری شادیاں کرتے ہیں کہ شادیاں جب یہاں پہ پاکستان میں جو ہوئی ہیں وہ مذہبی اعتبار سے نہیں ہوئی ہیں لوگوں نے مذہب چینج کیا ہے تو وہ شادی ہو گئی جبکہ وہ مذہب سے متاثر ہو کر نکے گئی ہے اگر مذہب سے متاثر ہو کر کی جاتی تو سمجھ آتی ہے کہ بندہ یا عورت یا مرد جس نے بھی شادی کی ہے وہ مسجد میں جا کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں یا کہیں سے بھی جو ہے وہ علم حاصل کر رہے ہیں لیکن ان شادیوں کے بعد اس میں تو کنورٹ ہونے کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں میں ہوا کر رہے ہیں لیکن کرسچنٹی میں جو ہے وہ بلکل جائز نہیں ہے بلکل جائز نہیں بلکل جائز نہیں واضح ہو گیا میں نے اس چیز کو سمجھ لینا میں آگے بڑھ سکتا ہوں چون صاحب یہ مجھے بیان بھائی میں اس کے بریک کے پر جاؤں گا بلکہ وقت ہو گیا ہے میرا وفق میں وفق لے کر آجاؤں اس کے بعد آپ سے تفصیلی گفتو کروں گا میں اس لئے آج تیزی کے ساتھ دوڑوں کیونکہ تین مہمانیں انتہائی وسیع ٹاپک ہے اور ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک سوال لہجہ اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ تو پوچھا ہی نہیں آپ نے ہو سکتا ہے آپ کا دل بن رہا ہو مائنڈ بن رہا ہو شادی کا کسی دوسری جگہ پہ تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شرائط کیا لوٹ کے رائنگل افلامی میں آپ کے انتظار ہے دل من خوش آمدید انتہائی دلچسپ اور آپ کے متعلے سے سرشار یعنی آپ کو طلب بھی ہے تقاضہ بھی ہے اور آپ کہتے بھی رہتے ہیں اس طرح کے ٹاپکس ہونے چاہیے مجھے بڑا اتمنہ نہیں ٹاپک ڈسکس کرتے ہوئے کہ جو ہر اسکولرز میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کی برداشت اور پھر ان کا متعلہ ایک میاری متعلہ ہے اور پھر آپ بھی اسی طرح کے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں کیونکہ پاکستان ایک خوبصورت گلدست ہے جس میں تمام کمیونٹیز رہتی ہیں اور الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں یہی جناح کا پاکستان ہے جوان صاحب جب بات ہو رہی تھی شادیوں کی آپ نے ایک موقع سن لیا ایسے 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 چیزیں ہیں آپ اس پر کچھ کلیریفیکیشن بھی دیتے ہیں مگر وہاں پہ میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ اجاب کی بات کی نکاح ایکچولی ایکسپٹنس ہے مگر یہاں آپ کے ہاں جو سات پھیرے کا تصور اور پھر آگ کا تصور اب مثلا دو لوگ ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں ہماری یہاں پہ جو شادی ہے بیسیکلی سنسکرت میں شادی کو ویوہ کہا جاتا ہے اور ویوہ کے کچھ ریچولز ہیں کچھ مذہبی فریضیں ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں جس میں سے ایک فریضہ یہ ہے کہ کیونکہ ہماری یہاں اگنی کو پویتر مانا جاتا ہے اور اگنی کے پھیرے لیے جاتے ہیں ہمارے یہاں ڈیفرنٹ فرقوں میں کہیں پہ سات پھیرے لیے جاتے ہیں کہیں پہ چار پھیرے لیے جاتے ہیں لیکن وہ اگنی کے پھیرے لینا لازمی ہے کیونکہ ہم اس کو یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ اگنی ایک ایلیمنٹ ہے اور اس کی ویٹنس میں یعنی اس کی ساکشی میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں یعنی وہ نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی شادی جی اس طرح سے اگر بہت سارے اس طرح کے مقام آتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اگر کوئی نہیں تھا اور اگر شادی ہوئی ہماری یہاں منو سمرتی ایک بہت انٹرسٹنگ ہمارا ایک شاستر ہے جس طرح سے مفتی صاحب نے بتایا کہ آپ کے ویدوں میں یہ لکھا ہوا ہے تو میں پہلے ذرا اسے کلیریفائی کر دوں کیونکہ وہ بھی اس کے ساتھ انٹرلیٹ ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے رگ وید میں اچھا میں ہمیشہ جب بھی آپ کے پروگرام میں آتا ہوں میں ہمیشہ آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ جب آپ ویدوں اور شاستروں کی بات کریں تو سب سے پہلے ان کی اتھنٹیسٹی چیک کریں کہ وہ کسی مٹ سے نکلے ہوئے سرٹیفائیڈ وید ہونے چاہیے سمٹائمز وہ ٹرانسلیٹڈ ہوتے ہیں اردو میں یا کہیں تو کافی مرتبہ ان چیزوں میں رد بدل ہو جاتی ہے جو وہاں پہ رگ وید کے اندر منشنڈ ہے چپٹر ون ففٹی سیون کے اندر وہ یہ منشنڈ ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح سے شودر ویش براہمن تو آبیسٹلی میں نے آپ کو بتایا کہ جب وید نازل ہو رہا تھا یعنی جب اس کو ریٹن ڈاؤن کیا گیا تو تب کوئی دوسرا دھرم دھرتی پہ نہیں تھا تو یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ سیکٹر ہے اس چیز کو ماننے کا اور اس کے ساتھ جو منو سمردی منو سمردی منو بھگوان دنیا کے پہلے انسان تھے جو اس دھرتی پہ اتارے گئے اور جنہوں نے اس پوری رچنا کی اور اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ دھرم ارث کام اور موکش دھرم اویسٹلی ریلیجن آپ نے فالو کرنا ہے ارث اویسٹلی اکنومیکلی آپ کو جب آپ کی وائف ہوگی تو آپ نے ان کے بھی چیزوں کو پورا کرنا ہے کام اویسٹلی آپ نے دنیا داری میں آپ نے دنیا کو بھی آگے پڑھانا ہے اس میں پروڈکشن آ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر موکش اویسٹلی جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ نے جن کو یہاں پہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے بچوں کو تو آپ نے ان ساری چیزوں سے لا تعلقی ہو کے اور اس پرماتما کے یعنی سرنڈر کر کے اپنے آپ کو وہ جانا ہے تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی کہ جب دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں لیکن تب بھی تو شادی ہوئی تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو ریچولز بنائے گئے وہ اسی وجہ سے بنائے گئے کہ جی ویٹنیسز ہونے چاہیے تاکہ آپ کی شادی ہوئی ہے آج بھی ہم جب شادی کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کچھ ریچولز ہوتے ہیں صرف اگنی کے پھیرے نہیں ہوتے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ور مالا وہ ایک سیپٹنس ہے کہ ہاں میں نے قبول کیا اور وہ منگل ستر کا بھی کونس ہے وہ لازمی حصہ ہے شادی کا یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ مجھے ایک منٹ اور دیں تو میں اس پر ضرور بات کرنا چاہوں گا دیکھیں منگل کہتے ہیں کسی اچھی چیز کو اور ستر کہتے ہیں دھاگے کو وہ ایک نشانی ہوتی ہے ایک استری کے لیے یعنی عورت کے لیے کہ جی یہ میرڈ ہے اور وہ جو میرڈ عورت ہوتی ہے تو پہلے گاؤں دیہات اور جو شہر ہوتے تھے اس میں جو میرڈ عورت ہے اس کی رسپیکٹ ہوتی تھی اس کو کوئی غلط نگاہ سے نہ لیتے نون میرڈ کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی یعنی نون میرڈ اور میرڈ یہاں میں رسپیکٹ کی اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں منگل ستر کا مقصد یہ ہے کہ یہ آلڑی میرڈ ہے تو ایک وہ ریفرنس ہوتا تھا بڑے بزرگوں کے لیے کہ یہاں رشتہ نہیں بھیجنا یہاں نہیں کرنا ایک دوسری چیز ہے آپ نے دیکھا ہوگا کم کم لگانا ہمارے مانگ بھری جاتی ہے یہ بھی میرڈ ہونے کی نشانی ہے تو اس طرح کے بہت سارے ریچولز ہیں ٹائم کم ہے اگر میں اس کی ایکسپرینیشن پر جاؤں گا نہیں میں نے اسے بات کرنی ہے میں نے پولیگرمی پر بھی بات کرنی ہے موسیٰ صاحب جس طرح کے حضرت نے فرمایا ایک ریچولز بتا دی اسلام میں اس طرح کے ریچولز ہیں یعنی ایک انسان کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کو آگ پانی اور پھر منگل ستر اس طرح کی کسی بھی چیز کی ضرورت ہے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ذرا فیرز بتا دیں اسلام کے اندر ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اسلام کے اندر اجاب و قبول ہے بغیرہ شروط ہیں اجاب و قبول ہے گواہوں کا ہونا ہے ولی کا ہونا ہے وغیرہ وغیرہ ان کی ضرورت ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اہل نوحازن نکاح جامع ترمزی کی حدیث ہے کہ نکاح کا اعلان کیا کرو وَجْعَلُوحَ فِي الْمَسَاجِد اس کا ان نکاح مساجد کے اندر ہونا چاہیے آج ہمارے میں بھی کئی رسومات داخل ہو گئی ہیں لوگ ترجیح دیتے ہیں حالوں میں نکاح پڑھانے کو لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث ہے وَجْعَلُوحَ فِي الْمَسَاجِد ایک متبرک کام ہے زندگی کا آغاز ہو رہا ہے تو اس متبرک کام اللہ کے گھر سے ہونا چاہیے وَجْعَلُوحَ فِي الْمَسَاجِد اے لِنُحازن نکاح خفیہ نکاح نہیں ہونے چاہیے چھپ چھپا کے نہیں ہونے چاہیے یہ دلیلِ اے لِنُحازن نکاح نکاح عام ہونا چاہیے کیونکہ مقدس انوالے چھپ چھپا کے کچھ اور کام ہوا کرتے ہیں اچھے باتیں بتائیں سب کو چھپ چھپا کے کچھ اور کام ہوا کرتے ہیں نکاح نہیں ہوا کرتے ہیں نکاح ظاہرا ہوتے ہیں کیونکہ ایک مقدس عملِ مقدس رشتہ ہے جیسا میں ذکر کر رہا تھا شروع میں کہ سارے نبیوں کی مطالق اللہ نے ذکر کیا لہم ازواجوں و ذریا ان کی بیویاں بھی تھی ان کی اولادیں بھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی طویل حدیث ہے کہ بندے آئے تین بندے عامل پوچھ رہتے ہیں اللہ کی نبی کا عامل کیسے ان میں سے جب بتایا گیا کہ انہم تقالوہا گویا انہوں نے کمزور سمجھا کہ ہم بہت کمزور ہیں ہم اللہ کے نبی اتنے اونچے ہیں اتنی عبادت کرتے ہیں ہم کہاں ان میں سے ایک کہنے لگا میں شادی نہیں کروں گا کیونکہ شادی میں مصروفیات بڑھ جاتی ہے نبی علیہ السلام نے بلایا کہا دیکھو میری بیویاں ہیں میں نے شادی کیے یہ میری سنتیں جو میری سنت سے راز کرتا ہے میری امت میں سے نہیں ہے حق مہر جو ہے وہ ان شادی کی ضروریات میں ہے بلکل حق مہر شادی کا حصہ شروط میں سے وہی چیز اس کو ٹانگنے کی ضرورت تو نہیں ہے بلکل کسی چیز کی نہ منگل ستک کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ٹانگنے کی ضرورت ہے نہ کسی کی نشان لگانے کی ضرورت ہے گواہوں کی موجودگی میں عجاب و قبول کیا جائے حق مہر کے ساتھ ٹھیک ہے واضح ہو گیا مشہ صاحب یہی شادی کا سلسلہ طریقے کار میں آپ کے طرف لے آوں گا ایک کرسٹن جوڑے کو شادی کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے جو مست ہیں ان کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی پہلی بات تو یہ ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ شادی جو ہے وہ سب محزت کی بات سمجھی جائے ٹھیک ہے کہ اگر کوئی کماری لڑکی یا لڑکا آپس میں کوئی ایسے جنسی تعلقات کر لیتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ نکاح کریں یا شادی کر لیں بلکہ وہ تو گناہ ہے شادید وہ تو گناہ ہے تو اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ حرام کری سے بچنے کے سبب سے ہر عورت اور ہر مرد جو ہے وہ اپنے لئے شوہر اور بیوی جو ہے کرے اچھا یعنی کہ انہیں شوہر رکھنا چاہیے اور بیوی رکھنی چاہیے تاکہ وہ اس حرام کری اور جنسی تعلقات سے بچ سکیں اب کیونکہ کرسچن میریز کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو واضح طور پر بتاتا ہوں کہ جو شادی ہے یہ دو خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے اچھا جو آپس میں رشتہ کرتے ہیں منگنی کر لیتے ہیں منگنی بھی ہمیں انوائٹ کی جاتا ہے اور بقیدہ ایک رسم ادا کی جاتی ہے جس میں لڑکی والے اور لڑکے والے ایک دوسرے کو توفیت حائب دیتے ہیں اچھا اور اس طرح جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دو خاندان آپس میں جڑ جاتے ہیں اور وہ رشتہ تیہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب نکاح کا وقت آتا ہے تو کام از کام ایک مہینہ پہلے دو چرچز میں ان کی پکارے کی جاتی ہیں جنہیں ہمیں انگلیش میں بینز کہتے ہیں اچھا ان کا نام لڑکی کا لڑکی کی ولدیت اور اسی طرح لڑکے کی ولدیت اور ان کا پیشہ اور ان کا ایڈرس وہ چرچ میں اعلان کیا جاتا ہے کہ فلان لڑکی کی شادی جو ہے فلان لڑکے سے کی جا رہی ہے صحیح اگر آپ ان کے بارے میں کوئی ایسی رائے یا ایسی وجہ جانتے ہیں جس سے ان کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے تو آپ اسے بی فور ٹائم جو ہے ہمیں بتا سکتے ہیں یہ چرچ میں ایک اینونسمنٹ کی جاتی ہے اور تقریباً تین دفعہ کی جاتی ہے یہ پروسس بھی ہو گیا یہ پروسس ہو جاتا ہے اور جب نکاح کا ٹائم آتا ہے تو پھر لڑکے اور لڑکی کو چرچ میں بلائی جاتا ہے کیونکہ جو مسیح نکاح ہیں وہ زیادہ تر چرچ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ سب کی مجودگی میں دو خاندانوں کی رشتداروں کی مجودگی میں ایک لڑکی اور لڑکے کو اس پاک رسم میں پاک بندن میں جسے ہم نکاح کہتے ہیں اس میں باندھا جائے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لڑکے اور لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ فلان لڑکا والدیت جو ہے یہ آپ کو قبول ہے کہ نہیں صحیح ٹھیک ہے تین دفعہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کوئی اتراز تو نہیں ہے اس کے پر نکاح کرنے کا اگر اتراز نہیں آتا تو پھر ہم دونوں سے پوچھتے ہیں تب جا کر جو اگلا پروسس آتا ہے کہ نکاح کی رسم شروع ہوئی جائے صحیح اس میں کیا ہوتا ہے کہ بائبل مقدس پر ان کے دونوں کے ہاتھ رکھوائے جاتے ہیں تاکہ وہ اس بات کا اہد کریں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ بطور وفادار ایک دوسرے کے ساتھی بن کر رہیں گے ٹھیک ہے اور جو دکھ میں سکھ میں ہر چیز میں ٹھیک ہے اور جو قبولیت ہے وہ بطور شوہر اور بیوی جو ابھی ایک دوسرے کو کرتے ہیں بائبل مقدس پر ہاتھ رکھ کے پھر وہ سونے کے دو رنگز ہوتے ہیں اچھا وہ لازمی سونے کے ہوں ہاں بڑی مہنگی شادی ہو جو ان کو پہنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے پہنانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ذہنی طور پر جسمانی طور پر مالی طور سے اور روحانی طور پر جو ہے اس لڑکی کو یا اس لڑکے کو آپ بطور شوہر یا بیوی جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے وفی کی طرف جانا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے ابھی اور بھی پروسس باقی ہے اور میں تو فیوریٹ والے پروسس پہ آ رہا ہوں فلموں میں دیکھتے ہیں یوں میں کس دہ برائیڈ والا پروسس یعنی زیادہ وہ رشتے زواج میں متقل ہو جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے لیے مگر ایک بات سمجھ میں یہ آئی ہے کہ یہ تمام پروسس انسان کی رہنمائی کیلئے تاکہ وہ رشتوں میں آئے گناہ سے بچیں دیکھئے یہ تینوں مہنے باتیں جو آپ کو بتائیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ اپنی اپنی کمیونٹی میں ایک پروپر رشتہ بنا لیتے ہیں اور پھر گناہ سے یعنی شیطان سے بچتے ہیں اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں البتہ جو لیس ایکسپنسیب منہ نظر آئے اب تک وہ مفتی صاحب والا سلسلہ نظر آرہے کہ ایکس میں خراجات کم ہے کیونکہ دو مہینے پہلے آپ کو چرچ میں بیل بجانی ہے اور یہاں پہ آپ کچھ منگس اتر لازمی ہے اگر اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ ہو جائے میں علماء سے بات کروں گا دیکھتے ہیں کہ مردوں کے لیے خاص طور سے کیا ہو سکتا لڑکر آئیں گے الفلامی میں آپ کا انتظار ہے تو شامدید الفلامی میں جو بزم سجی ہوئی ہے مختلف مذاہب کے ان پہلو کی اوپر ہو رہی ہے جس میں کچھ اتفاق بھی ہیں کچھ اختلاف بھی ہیں مگر بارحل وہ انسانیت کی نمائندگی اور انسانیت ہی کی بہتری کے لیے ہے رشتے بن رہے ہیں اور رشتے شادی سے منسلک ہیں وہ بھی ایک ایسا چپٹر جس میں ریلیجن کچھ پرنسپلز بتاتے ہیں خوبصورت بات یہ ہے کہ جس طرح بشرف صاحب نے بتایا چرچ کی طرف آنا یعنی اگین ریلیجن ٹیچرز کی طرف ان چیزوں کے اوپر جو مذہبی تعلیمات ہیں ان کے اوپر دعوت دی گئی ہے مختلف صاحب نے بتایا کہ مسجد میں نگاہ کو پسندیدہ قرار دیا گیا اور یہی حکم ہے کہ مسجد کی طرف آئیں اور میرے خیالے اس پر مسجد گفتگو ہو سکتی مگر بشرف صاحب ایک دلچسپ سوال یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں پروگرام کے آخر میں اس کو اتنا تو ڈسکس ہونا چاہیے شادی ہو گئی کرشن کمیونٹی میں ہی ہو گئی ہے دونوں کرشنز ہیں اب نرازگی کی صورت میں طلاق کا کوئی راستہ نکلتا ہے اختلاف کا ایک یہ بات ہے اور دوسری کیا وہ بیق وقت دو یا تین شادیاں کر سکتا ہے مرد دیکھیں ایسا تو کمی ہوتا ہے لیکن طلاق اس صورت میں ہے جب آپ یا تو زناکری کرتے ہیں عورت ہے یا مرد ہے تو تب دوسرا شخص جو ہے یا عورت یا مرد وہ اسے طلاق دے سکتے ہیں اچھا اس صورت میں طلاق واجب ہے یعنی صرف ایڈلٹری کے جنرے میں ایڈلٹری کے ٹھیک ہے لیکن اب کیونکہ پاکستان میں کچھ قواننگ چینج ہوئے ہیں لیکن کیونکہ بینگا لاؤ کنٹری لاؤ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عدالت سے رجوع کر لیتے ہیں وہ تو ایک عالی کی معاملہ ہے ہم تو ایک فیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں طلاق جو ہے وہ صرف ایڈلٹری کی وجہ سے ہو جائے گی نکہ ہی ٹوٹ جائے گا ہاں جی لیکن وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ میں کسی پر الزام لگا دوں تو وہ ماننے ٹھیک ہے جی یہ سہی کہہ رہا ہے اسے ویٹنسز دینے پڑیں گے اچھا ایویڈنس دینے پڑیں گے پھر تو سنگسار نہیں ہو جائے گی یا ہو جائے گا جب وہ ثابت ہو گا تب ہی فیصلہ ہو گا یہ صحیح ہے کہ اس کو پھر سنگسار یا رجم کرنے کا کوئی حکم ہے کرسٹینٹی میں پتھر ماننے کا سٹوننگ کرنے کی کرسٹینٹی میں ایسا نہیں ہے یہ جوڈائزم میں ہے لیکن کرسٹینٹی میں جو ہے کہ وہ طلاق یعنی کے اپنے جو قاضی ہیں جیسے عدالت ہے ہماری کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اپنی اعلیٰ حکومتوں کو جو ہے وہ تابع رہیں ٹھیک ہے تو جس جگہ پر ہیں آپ اس حکومت سے یا عدالت سے جو ہے رجوع کر سکتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ایویڈنس دے سکتے ہیں ایڈلٹری میں اس جرم کے عوض سزا کیا ہے کرسٹینٹی میں کوئی زنا کرتا ہے وہی ہی ہے کہ طلاق اسے دے سکتا ہے کمارا ہے تو پھر تو وہ کیے جائے گا نہیں کمارا ایسا نہیں کر سکتا کمارے کے لیے جو ہے وہ سزا ہے کیا سزا ہے سزا یہ ہے کہ ایک تو اگر میرے پاس ایویڈنس ہے تو ایک تو وہ ہم اسے بطور عدالت میں اس کو بلا سکتے ہیں وہ بھی ہے عدالت میں سزا کیا سنائے گی ایڈلٹری کے جرم میں وہ کامرز کم اسے چودہ سال تک جو ہے وہ قید ہو سکتی ہے دس سے چودہ سال یہ سٹیٹ لوہ نہیں آپ کرسٹینٹی کا لوہ بتا رہے ہیں کرسٹینٹی کے لوہ کی نہیں میں ماتھ کر رہا ہوں میں کرسٹینٹی کا لوہ جاننا چاہ رہا ہوں کرسٹینٹی میں کیا ہے ایڈلٹری کی سزاد جو ہے وہ ہم سٹیٹ لوہ کو ہی جو ہے وہ کرتے ہیں سٹیٹ نہیں ہے کرسٹین سٹیٹ ہے اب بتائیں ٹھیک ہے کرسٹین سٹیٹ میں بھی ایسا ہی ہے ہمیں عدالت میں ہی جانا پڑے گا یعنی کرسٹینٹی میں ایڈلٹری کی کوئی سزا نہیں ہے اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا دیکھیں جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ سٹوننگ سزا ہے ہم کیوں نہیں کہتے یہ بات جب کتاب میں لکھا ہوا ہے سٹوننگ والا جو دور ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے کتاب تو اسی دور کی ہے کتاب میں سٹوننگ نہیں لکھا ہوا وہ آپ جس دور کی بات کر رہے ہیں وہ اولڈ ٹیسٹائمنٹ کی بات کر رہے ہیں لیکن جو مسیحت میں وہ سٹوننگ نہیں ہے مسیحت میں سٹوننگ نہیں ہے پھر کیا ہے مسیحت میں کیونکہ آپ تلاقی بات کر رہے ہیں میں ایڈلٹری کی بات کر رہا زنا کے جرم میں کیا سزا ملے گی کرسٹینٹی میں دیکھیں جو یہودیت میں جو تھی وہ سٹوننگ تھی ٹھیک ہے کرسچینٹی میں کیا ہے کرسچینٹی میں سیم وہ نہیں ہے کیا ہے یہ میں سکر کرتا ہوں سوال کو کرسچینٹی میں کیا ہے کہ آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ اعلیٰ حکومتیں جو اعلیٰ عدالتیں ہیں ان میں جا کر جو ہے اس شخص کے یا عورت کے خلاف جو ہے وہ کیس فائل کریں اور ثابت کریں ثابت کر دیا سزا کیا ہے سزا جو اس کو عدالت دے گی یہ سزا ہے ٹھیک ہے میں مفتی صاحب آپ کے طرف آتا ہوں اور پھر میں نے آگے جانا ہے بلکہ میں آپ کے طرف خدام میں آتا ہوں چون صاحب ایک تو یہ کہ ہندو مذہب میں یہ آپ بتا دیں اگر کوئی زنا کرتا ہے میں ان کا جواب دینا چاہ رہا تھا ان کی کتاب سے لیکن آپ آگے جانے تو ٹھیک ہے میں لے دیتا ہوں مچاروں کے کوئی ایسا بھی نہ ہو کہ بہت سوفٹ امیج بھی رہے معاملہ بھی سمجھ میں آ جائے ایڈلٹری کے جرم میں ہندوزم میں سزا ہے اور ہے تو کیا ہے یعنی زنا بیسیکلی ہندو دھرم میں اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں بکس یعنی جو ہماری شاستر ہیں جو ہمارے ریلیجن ہیں اگر ہم بائی بکس چنیں تو اس میں کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اس کو ایک بہت بڑا بہت بڑا جرم سزا کیا ہے میں یہ اس کی سزا جو بکس میں لکھی ہوئی ہے سب سے پہلی چیز ہمارے یہاں پہ یہ منشن کی گئی ہے کہ اس کو اس زمانے میں جو سٹیٹ ہوتی تھی یا جہاں پہ بھی وہ رہتا تھا اس کو اس سے نکال دیا جاتا تھا اس کا خانہ پینہ ساری چیزیں بند کر دی جاتی تھی اس کے اوپر رسٹرکشنز آئید ہو جاتی تھی وہ اپنی فیملی تک سے ایسا شخص نہیں مل سکتا یہ سزا کی طور پہ اسے کہا جاتا تھا یعنی اگر ایک شہر ہے تو اس کی کٹیا کہیں جنگل میں ہوگی اسے باہر بھیج دیا جائے گا یہ اس کے لیے سزا ہوتی تھی تاکہ وہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنے تاکہ دوسرا کوئی اس طرح کا گناہ کرتے ہوئے کیونہ دیکھیں جب تک آپ سزا اتنی ڈیفکلٹ نہیں رکھیں گے تو وہ چیزیں آبیسلی وہ ہوں گی یہ بھی مجھے بتاتے ہیں کہ ہندوئزم میں دیورس ہے میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں شاستروں میں یہ جو طلاق کا کونسپٹ ہے یہ بلکل بھی نہیں ہے ہمارے یہاں بلکل کونسپٹ نہیں ہے اس کے کچھ سائنٹیفک ریزنز بھی ہیں لیکن کیونکہ وقت کم ہے میں اس پہ نہیں جا رہا ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر ایک استری یعنی عورت جو ہے وہ جب ایک مرد سے شادی کر لیتی ہے تو اسے روکا گیا ہے کہ وہ دوبارہ کسی اور مرد کے ساتھ یعنی اس کی شادی نہ ہو یہ ہمارے یہاں بلکل اس چیز کو منایا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو جو دنیا بدل دی گئی اس میں آہستہ آہستہ سپریشن آتی گئی اب سپریشن کو ایکسپٹ کرنا پڑا اس وقت کے جو ہمارے موززین تھے مذاہب کے انہوں نے اس چیز کو تھوڑا سا ڈیویٹ کیا ری میریج کا آپ کہہ رہے ہیں کونسپٹ نہیں ہے سپریشن کا پھر بھی آگیا وہ آہستہ آہستہ وہ بھی لائیا گیا ری میریج کا بھی آگیا ری میریج کا بھی آیا گیا ری میریج میں یہ ہے کہ اگر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اگر میل ہے تو وہ دوبارہ پھیرے پھر سکتا ہے لیکن فیمیل ہے تو وہ نہیں کر سکتا اس کے لیے پھر دوسرے ریچولز ہیں وہ جو پہلے والے ریچولز تھے وہ پھر دوبارہ وہ ریچولز فالو نہیں ہیں ایک ہی شوہر کے ساتھ رہے گی وہ دوبارہ شادی نہیں کریں دیکھیں اس کے سائنٹیفیک بہت سائی چیز ہیں میں کہہ رہا ہوں گے مگر میں صرف لاو سمجھنا چاہ رہا ہوں اب میں نے ختام کرنا ہے آخری دو منٹ میرے پاس رہ گئے ہیں ایک تو اسلام میں ایڈلٹری کی سزا کیا ہے یہ ذرا بیان فرما دیجئے گا دوسرا طلاق کا راستہ کھولا گیا ہے یا بند کیا گیا ہے ہم پاکستان کنٹری ہیں وہاں اسلام کی ہے اور آپ نے سب سے کم ٹائم مجھے ہی دیا ہے اور اہل اسلام کو سب سے زیادہ کیونکہ یہاں زیادہ وہی ہیں تو ہمیں زیادہ گفتگو کرنے کا موقع ملنا چاہئے لیکن نہ ہونے کے برابر دیا ہے آپ نے یہ شکہ ہے اور جیسا ذکر کیا ہے اسلام کی عظمت ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قانون میں ترمیم ہو گئی ہماری کتب میں ترمیم ہو گئی پوشف صاحب کہہ رہے ہیں ہماری کتب میں ترمیم ہو گئی اسلام جو پہلے دن سے تھا تم میں ترمیم کا نہیں بولا میں نے آپ کو پوچھے تو سزا بتائی نہیں آپ کے بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے ترمیم کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا آپ نے کہا اولڈ اولڈ کا میں نے کہا پرانا کی طلب اشارہ کر رہے ہیں مطلب پرانا تھا اب وہ نقابل عمل ہے یہی بات ہے اولڈ تیسلمنٹ ایک اب میری باری باری بار کرنے تھے میں یہ عرض کر رہا تھا وہ جب وہ ایڈلٹری کی سزا ترمیم کی باندھی کی میں نے تو یہ اسلام کی عظمت ہے رفت ہے جو کل تھا آج تک وہ باقی ہے الحمدللہ اور بھی آئین ہی ویسے یہ پوشف صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی بھٹو صاحب نے کہ ہماری چرج میں نکاح ہوتے ہیں وہاں پرگرام ہوتے ہیں میں نے شروع میں ذکر کی اور آپ نے اس کی تصدیق کی جامعہ ترمزی کی حدیث سے اے لی نوحادن نکاح امت مسلمہ کو چاہیے نکاح کو حسان کریں ہم لوگوں نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے آج زناحہ حسان ہو گئے ہیں بدکاریاں حسان ہو گئی ہیں جگہ جگہ اڈے کھوڑ رکھیں اور نکاح مشکل ہو گئے ہیں اتنی رسومات ہیں اتنی رسومات ہیں روانی صاحب انسان سوچتا ہے تو اس کے پاس پہلے بیس لاکھ تیس لاکھ ہونے چاہیے پھر وہ نکاح کیلئے جائے گا نبی علیہ السلام نے کتنا حسان بتایا کہ اس کا نکاح مسجد میں کرو اور اعلان کر دو جب مسجد میں کریں گے اللہ کے گھر میں کریں گے کتنا بابرکت انبلگا لیکن حق مہر دینا اور ولیمہ وغیرہ تو کرنا ہے بلکل کرنا ہے نکاح مسجد میں ہوا تو مسجد میں حق مار نہیں ہو سکتا بلکل ہو سکتا ہے مسجد میں تو میں اتفاق کر رہا میں کاؤسٹ والے بینفٹ کو دیکھ رہا ہوں اور کمپیر کر رہا ہوں وہ ایڈلٹری کی سزا ہو تاکہ میں اختتام کروں اور یہ میسج نہ جائے کہ یہاں تو بلکل سزا سے ہی ہم ہڑ گئے جی الحمدللہ سزا ہے اور اسلام نے سزائے مقرر کیے اگر شادی شدہ ہے پھر موں کالا کرتا ہے تو اس کو پتھر مار مار کے سنسار کرنا ہے اسلام کا حکم ہے اور اگر شادی شدہ نہیں ہے کمارہ ہے تو اس کے لیے کہا ہے کہ آپ نے کوڑے مارنے اس کے لیے سزا مقرر کی ہے اسلام میں اور طلاق کا راستہ اور طلاق کا راستہ تو ہے مرد کو اختیار دیا ہے لیکن اسے بدترین قرار دیا ہے کہا حلال میں سے سب سے بدترین چیز وہ طلاق ہے سیئی بلکل یعنی عورت یا مرد کو پابند نہیں کیا مجبور نہیں کیا وہ آزاد ہے کسی بھی سٹیج میں جا کے اپنی زندگی کو بڑھانے کا فیصلہ کر سکتا ہے اور جی بالکل ایسی ہے ہندو مد کا ذکر کر رہے تھے کہ پوری زندگی اگر طلاق ہو گئی تو شادی نہیں کر سکتی ہے کتنا ظلم ہے کتنا ظلم نہیں وہ سائنٹیفکلی اس کو پروف کریں گے میں کہتا ہوں کہ ہم دوسری کی چیز ان پر چھوڑ دیں ہم اپنی چیز کو ضرور ایکسپلین کرتے ہیں اور بہت شکریہ مفتی رفیق صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وضعات کے ساتھ گفتگو فرمائی چوہان صاحب بے انتہار شکریہ آپ نے توجہ فرمائی اور ہمیں ہمارے علم میں اضافہ فرمایا آپ نے بشف صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ ہمیشہ ہم پر توجہ فرماتے ہیں اور بہت بہترین معلومات ہم تک پہنچاتے ہیں بڑے تحامل کے ساتھ گفتگو سنتے ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے کانٹریبیوٹ کرتے ہیں زنبین میں نے کوشش کی ہے کہ کم سے کم ایک قرارداد آپ کو دوں اور ایک میسیج ضرور دوں کہ یہ شادی کا رشتہ بہت پیارا رشتہ ہے آپ کسی بھی فیت سے جڑے ہوئے ہیں وہاں پہ شادی کے بندھن سے بن جائیں یہ گل فرنڈز کا اور بوائی فرنڈ کا کلچر کسی ریلیجن کا نہیں ہے اگر اس پروگرام کا کوئی خلاصہ ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ تمام ادیان آپ کو روک رہے ہیں گناہ کرنے سے غلط کاری کرنے سے بد کاری کرنے سے اس لیے کہ اس کا خمیازہ معاشرہ بھگتتا ہے آنے والی نسلیں بھگتتی ہیں اور پھر یہ فہاشی ریس کو بھی تو چھین لیتی ہے اور پھر یہ نظام کو بھی تو برباد کر دیتی ہے اور پھر یہ کمزور کر دیتی ہے قوموں کو اور ان کے نظریات کو ہم انشاءاللہ لوٹ کر آئیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی میں محمد ویس ربانی آپ سے اجازت کا طلب گار ہوں اپنا خیال رکھیں گے آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا اللہ کے فرمان کا ویس ربانی کو دیجئے گا اجازت